بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیے ویورز انشاءاللہ و تعالی آج ہم ناج العربیہ کا چوتہ درس مکمل طور پر پڑھیں گے یہ سبق دیکھئے نکیرہ اور معرفہ کے بارے میں ہیں نکیرہ عام اسم کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص اسم کو کہتے ہیں دو زبر دو زر دو پیش کسی اسم پر آ جائے تو وہ اسم نکیرہ ہوتا ہے اور علیکم کسی اسم پر آ جائے تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دو زبر دو زر دو پیش کو تنوین کرتے ہیں اور تنوین اور علیکم حلام ایک ساتھ کی اسم پر نہیں آ سکتے اگر تنوین آ جائے یعنی دو زبر دو زر دو پیش اگر کسی اسم پر آ جائے تو اس پر علیکم حلام نہیں آئے گا اور اگر علیکم حلام کی اسم پر آ جائے تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی اور نکیرہ کا ترجمہ ہوگا کوئی یا ایک جیسے اگر کہیں کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب ٹھیک ہے یہ ترجمہ ہوگا اور معارفہ کا ترجمہ القتابو خاص کتاب یا پھر صرف کتاب ٹھیک ہے چلیے یہاں پڑھیں گے کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب القتابو خاص کتاب ٹھیک ہے القتابو خاص کتاب قرآن کوئی قرآن یا ایک قرآن القرآن خاص قرآن ٹھیک ہے القرآن خاص قرآن درس کوئی درس ٹھیک ہے کوئی سبخ الدرس خاص سبخ ٹھیک ہے الدرس خاص سبخ دین کوئی دین یا ایک دین الدین خاص دین الدین خاص دین بیتن کوئی گھر یا ایک گھر البیتو خاص گھر البیتو خاص گھر یہاں دیکھئے یہ تمام اسم معرفہ ہے کس طرح پیچھانا ہے گیا تو دیکھئے علی فلام آنے کے وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اسم معرفہ ہے اور علی فلام کے آ جانے کے بعد دو پیچھ نہیں بلکہ ایک پیچھ ہے تو یہ معرفہ اسم ہے یعنی خاص اسم ہے البیتو خاص گھر الولدو خاص لڑکا الکتابو خاص کتاب الورقو خاص پتہ الجملو خاص اونٹ تھیکھیں الفرسو خاص گھوڑا الحمارو خاص گدھا ہمارو گدھے کو کہتے ہیں القردو خاص پندر الکلبو خاص کتا الدرسو خاص سبخ البیتو خاص گھر الرجلو خاص آدمی تھیکھے سبخ بہت زیادہ آسان ہے بہت زیادہ آسان ہے تھیکھے مشکل نہیں ہے اور الفاس مانے بھی نئے نہیں ہے اب تک جتے ہم نے سبخ پڑے الفاس مانے وہ ہی ہے تھیکھے یہاں پر دیکھئے پڑھو اور لکھو تھیکھے یہاں پر پڑھو اور دکھو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمیں بغیر اعراب کے دیا گیا ہے اس پر ہم اعراب کے ساتھ پڑھیں گے یعنی قرآن کے نون پر دو پیش لکھنا ہے یا ایک پیش اس طرح سے پڑھنا ہے تھیکھے اور اس پر اعراب لگانا ہے یعنی اس کے اسم کے آخری حرف پر زبر زیر پیش یا ایک پیش کیا آنا ہے وہ ہمیں لکھنا ہے اور پڑھنا ہے تھیکھے قرآن نون کیوں پڑھیں ہم قرآن نون کیونکہ یہاں پر علی فلام نہیں ہے اس لئے ہم قرآن نون اس لئے ہم قرآن نون پڑھیں گے کوئی قرآن نون دینن کیوں پڑھیں کیونکہ علی فلام نہیں ہے غیر لفلام ہو تو یہ پیش پڑھیں گے دینن ٹھیک ہے دینن کوئی دین اسلامن اسلامن پر علی فلام نہیں ہے یہ جو علی ف ہے یہ اسلام کا علی ف ہے ٹھیک ہے اسلامن کوئی اسلام رجلن رجلن دیکھئے ار رجلن نہیں پڑھے اگر علی فلام آ جائے تو ایک پیش آئے گا علی فلام نہیں ہے تو رجلن پڑھیں گے ٹھیک ہے کوئی آدمی درسن کیا ہے یہ درسن درسن کا ترجمہ کیا ہوگا کوئی اچ بخ نکی رائش ٹھیک ہے عربی عربی کوئی عربی جملن کوئی اونٹ ہمارن کوئی غدہ ٹھیک ہے کلبن کوئی خودتہ کوئی بندر فرسن کوئی ایک گھوڑا ولدن کوئی لڑکا جنا یہاں پر دیکھیں ہم نے العربی اور نکی یہاں دیکھیں عربی مل Recovery اس لکھے اور allem اس قیلن ہے اور پڑھنا ہے ہم اسے ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے یہاں دیکھئے ادرسو ادرسو پر ایک پیش لگیں گی کیوں کیوں کہ یہاں پر قسم سے پہلے علی فلام ہے اسلامن علی فلام نہیں ہے اس لئے ہم آخر میں دو پیش پڑھیں گے دینن کوئی دین ٹھیک ہے علی فلام نہیں رہنے کی وجہ سے ہم دو پیش لگا ہے رجلن علی فلام نہیں رہنے کی وجہ سے ہم رجلن پڑھ رہے ہیں سن پر پیش کیوں ہیں کیوں کہ دیکھئے علی فلام آنے کے وجہ سے ایک پیش لگایا گیا جملن کوئی اونٹ علی فلام آنے کے وجہ سے ایک پیش پڑھیں گے علی فلام ٹھیک ہے البیتو ایک پیش کیوں کیونکہ یہاں علی فلام ہے ٹھیک ہے علی فلام ہونے کے وجہ سے ہم علی فلام پڑھیں گے رسول کوئی رسول کیوں ترجمہ کرے کیونکہ یہاں پر علی فلام نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہم دو پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں رسول اسلام کوئی اسلام ٹھیک ہے العرب خاص عرب ٹھیک ہے عربی کوئی عربی الجنت خاص جنت ٹھیک ہے العلم خاص علم قرد کوئی مند یہاں پر دو پیش پڑھیں گے کیونکہ علی فلام نہیں ہے ٹھیک ہے الجمل خاص اونٹ زہرن زہرن پھول کو پیتے ہیں ٹھیک ہے الورق خاص پتہ ٹھیک ہے الحمار خاص گدھا فرسن کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا ٹھیک ہے الساقیر خاص چھوٹا کبیر کوئی بڑا ٹھیک ہے یہاں پر اس سبخ میں دیکھیں ایک بات یہ دکھنا ہے اگر علی فلام کسی اسم پر آ جائے تو اس پر صرف ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زبر ہوگا اور اگر علی فلام نہ ہو تو دو زبر دو زبر دو پیش ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کو ذہن لشین کر لیں اور جس پر علی فلام ہو اس کا ترجمہ ہوگا خاص اسم ٹھیک ہے خاص گھر خاص لڑکہ خاص کتاب ٹھیک ہے اور جس پر علی فلام نہ ہو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی دین کوئی گھر یا ایک گھر ایک کتاب ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا چوتہ سبخ مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبخ ہمارا پانچوہ سبخ ہے جو کہ بہت اچھا اور بہت آسان ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم جلد سے جلد مکمل کر لیں گے تو اگلی اقلاق تک مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے موسیقی